اب خبر جگدل پر سے جہاں گیدم روڈ میں بڑتی دھول اور ترکٹناوں سے پریسکان ہوکر لوگوں نے راستی راجمارک تیس پر چکہ جام کر دیا سیکنوں کے سنکھیاں میں سلک پر اترے سہرواسیوں نے لگ بھگ ایک گھنٹے تک اپنی مانگوں کو لے کر ہنگامہ کیا جس کے بعد سلک کے دونوں طرف لمبا جام لگ گیا سوسنے کے بعد موقع پر پہنچے بستر ایسٹی ایم کے آج فاصل کے بعد لوگوں نے چکہ جام ہٹایا دھول بٹی سے جو رہت کیا تھوڑا بہت تھاؤں کیلے لگایا گیا تھا دھول سے بچنے گیا تھا اس کو بھی نکال دیا گیا ہے اس کے بعد ایک منٹ بھی ہم کو رہنے نہیں ہو رہا ہے بھولا ناک سے پانی بہرہا ایک دم ساس کن رہا ہے کسی دمہ ہو جائے گا کسی کچھ ہو جائے گا اس کا بھی کوئی ٹینسن نہیں ہے اور لگاتار ہم پرشاشنے سے مانگ کرتے رہے لیکن ابھی تک کوئی بھی پرشاشنی ادھیکاری اپستید یہاں نہیں ہوا ہے ہم اس لئے مجبور ہو کر سب کھٹے ہوئے ہیں پچھلے تین گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اب جب تک پرشاشن یہاں پہ اپنی اپستید نہیں دیتا اور لکھت میں جب تک وہ نہیں دیتا کہ اس روڑ کو وہ بنائے گا اور تب تک ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور یہ روڑ ہم لگاتار چک کا جام کرتے رہے